موسیقی 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 کی طرح اس لیے کیونکہ انسان اور حیوان میں کوئی ڈیفرنشیٹ تو ہے آپ پتہیں کیا ڈیفرنشیٹ ہوگا انسان اور انسان میں اور حیوان میں انسان اور حیوان میں یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اکل دیا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس لئے کہ اکل دیا ہمیں ہم ہر چیز سوچ سکتے ہیں ہمیں ہر چیز سوچنے کا جو ہے اللہ نے ہمیں آثورٹی دی رہی ہے اب اتنی بڑی آثورٹی اللہ نے دیا ہے اور ہم پھر بھی جانوروں کی طرح رہنا چاہتے ہیں مطلب سوچنا ہی نہیں چاہتے ہیں سمجھنا ہی جاتے ہیں اپنی زندگی پر ایسی گزارنا چاہتے ہیں تو اس آثورٹی کو استعمال کریں اللہ نے اتنی بڑی آثورٹی میں دیا ہے تو اچھی زندگی جینے کے لیے جس طرح سے اللہ نے رولز اور ریگریشنز دی ہے اسی طرح ہی ہمارے ہاں پہ کانون بنایا گیا ہے ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی ایک صاحب ایسی بات کر رہے تھے کہ اکثر میں گزرتے ہوئے رستے میں لوگوں کو ٹوکتی بھی جاتی ہوں بھائی آہ پان زمین پہ نہ پھیکو بھائی تھوک نہ پھیکو بھائی زیادہ اس لیے کہ بھائی پھیکتے ہیں بھینے نہیں پھیکتی ہیں تو اس لیے بھائیوں کا زیادہ کہنا پڑتا ہے تو کسی نے مجھے بولا کہ آپ جو ہیں اس طرح بولتی بھی جاتی ہیں میں نے بھی ایک دن جو ہے کسی کو کہا رستے میں گزرتے ہوئے کہ آہ بھائی لڑو مت کسی کو مارو نہیں تو انہوں نے آگے سے مجھے ماننا شروع کہ میں نے کہا یہاں پہ آپ نے یہ غلطی کی کہ آپ نے کانون کا ہاتھ نہیں پکڑا آپ نے جو ہے سیدھا آپ ون فائف پہ آپ کال ملاتے اور آپ پولیس کو بلاتے بنیز بات اس کے آپ خود بیش میں پود پڑے آپ اکیلی جان تو کہیں پر کچھ تو دیکھیں میں جب چھوٹی ہوتی ہوں گی نا ہمیں ہمیشہ نائن من من اندیکہ کا نمبر ہے جہاں پہ ہم سنا کرتے تھے کہ فورا جب پولیس آیا تو ہم نے کہا ہمارا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا تو میری ڈیڈی کی زمان میں تبید بڑی خراب ہوتی تھی تو ہم بچے گھر پر تھے اب کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا تھا ظاہری بات ہم کسی کو اپنے بڑے کو نہیں بلا سکتے تھے کھٹ بھی ہوتی تھی نا ہم سیدھا من فائف فون کرتے تھے ہونسلی یہ کچھ بھی کوئی بھی کہے کوئی بات کرے پولیس والے ہمیشہ آ جاتے تھے گھر پر ایسا نہیں کہ نہیں آتے تھے کوئی تین چار پانچ مرتبہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کیونکہ ہم اکیلے ہوتے تھے رات کے دو بجے کیا کریں ایک دم سے تو خیر پھر یہ دیکھیں یہاں پر یہ کہہ کہ آپ ڈرتے ہیں یہاں پہ سی پی ال سی آپ کے پاس ہے آپ کا پولیس آپ کے پاس ہے کبھی آپ کوئی رستے میں کوئی ایسی چیز دیکھے ہیں کسی کی پٹائی ہوتے ہیں تو چپکے سے آپ کال کر لیں آپ کا موبائل ہے کیوں ڈرتے ہیں اس بات سے کوئی پولیس نے آپ کو آکے توڑی بگن آپ تو کسی کی شکارت لگا رہے ہیں تو ڈرنے والی بات نہیں ہے خود خودنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے پولیس کو کال کر دیں دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی سے میں نے بتایا ہے کہ آپ کوئی کچھرا پھیک رہے ہیں یا کوئی تھوک پھیک رہے ہیں تو یہ دیکھیں صفائی نفس امان ہے اب رمضان آ رہے ہیں بہت بڑی ذمہ داری آپ لوگوں پر ہے کہ آپ لوگ اب صفائی کا خیال رکھیں یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہم اپنے اندر بہت ساری چینجز لاسکتے ہیں اس طرح سے بھی کہ ایک مہینہ ایسا ہے جہاں پر آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ جو ہے فالو کرنے ہیں اپنے رولز اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو وہ یہ کہ آپ اپنے روزے سے بھی جائیں گے تو جہاں پر غصہ آ جاتا ہے جہاں پر صفائی آ جاتی ہے یہاں پر اپنا امانداری آ جاتی ہے بہت ساری اور بیچ میں چیزیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم ان سب چیزوں میں بات کریں گے تاکہ ہم اپنا احتساب کر سکے اپنے آپ کو بدل سکے اپنے جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں اس جگہ کو بہتر بنائیں رمضان کے اوقات بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہم صبح کے ٹائم ہی ہوا کریں گے ہم آپ سے ملاقات کریں گے شام کے ٹائم اور شام میں ہم آپ سے پانچ بجے ٹائم کا بھی کنفرم نہیں ہے لیکن شام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی لیکن یہ ہے کہ شام کے ٹائم میں آپ سے جب ملیں گے تو آپ نے بہت سے اور چیزیں دیکھیں گے بہت سے اور ہم سیگمنٹ بھی لے کر آئیں گے جس میں ہمارا انشاءاللہ انشاءاللہ دینی سیگمنٹ بھی ہوگا جو سب سے زیادہ امپورٹن ہم جو بات کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اس ٹائم پر کیونکہ جو انسان یہاں کمائے گا وہ ان میں لے کر جائے گا ہم مرنے کے بعد انسان کا سوچ رہے ہوتے ہیں کاش یہ یوں کر لیتا کاش یہ یوں کر لیتا کاش اس کا یوں ہوتا کاش کاش ہوتا ہے نا وہ کاش ہی ہوتا ہے ہمیشہ آج آج ہوتا ہے ابھی ابھی ہوتا ہے تو ابھی کے وقت آپ کیا کر سکتے ہیں کیا ابھی آپ اپنے در چینج لاسکتے ہیں کیا ابھی اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں کیا ابھی آپ محبت کا عمل کر سکتے ہیں کیونکہ جب انسان محبت کرتا ہے کسی بھی چیز سے چیز سے نہیں انسان سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کسی بھی انسان سے اس وقت وہ اس کے لیے اچھا ہی سوچتا اگر آپ یہ سوچیں کہ ایکس بائی زی یہاں پہ کھڑا ہے کوئی بھی اور میں اس کے سامنے سیلفش ہو جاؤں اور میں اس کے لیے اس کی پروانہ کرتے ہیں میں کہوں بھڑ میں جائے اس کے بارے میں کیا سوچنا تو آپ یہ دیکھیں اس کا بھی بھلا ہو اس کے لیے بھی اچھا ہو یہ بھی ترقی کرے یہ بھی آگے کی طرف جائے تو آپ یہ دیکھیں میرا محبت کا عمل یہاں سے شروع ہو گیا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کا عمل جاری کیا تھا انہوں نے بھی ہمیشہ ہر انسان سے ہر انسانیت سے ہر چیز سے بہت محبت کی تو کیا ہم ان کو فالو کرتے ہوئے ہم اس عمل کو آگے نہیں لے کر جا سکتے ہمیں اس عمل کو آگے لے کر جانا ہے کیونکہ ہم جہاں بہیمانی کریں گے وہاں ہم اس عمل کو توڑے ہیں کیونکہ ہم نے جس کے ساتھ بہیمانی کی اس انسان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں محبت کا عمل ختم ہو گئے کیونکہ آپ اسے پیار نہیں کرتے تھے آپ کو اس شخص سے ذرا بھی آپ اس شخص کی قدر نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ نے اس کے ساتھ بہیمانی کر لی تو اس امانداری کے ساتھ اس محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو آپ چلائیں اور انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ آپ کے اپنے اندر ہم کہتے ہیں کہ اپنے اندر انسان کے بہت سا خلا رہ جاتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی فیل ہوتا ہوگا کہ مجھے مطلب سکون نہیں مل رہا تو یہ جو سکون ہے نا یہ محبت کے عمل کے بعد آتا ہے تو انلس ان انٹل آپ لوگوں سے محبت نہیں کریں گے آپ بے سکون رہیں گے سکون اندر نہیں آئے گا اس کے بعد کئی نہ کئی سے آپ کو کچھ کھچاوٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کچھ غلط ہو گیا تو وہ غلط جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس وقت اس چیز سے آپ نے محبت نہیں کی پیار نہیں کیا اور آپ نے اپنی مرضی سے جو دل چاہا اس کو کہہ دیا جو دل چاہا آپ نے اپنی مرضی سے اگین ہر چیز کو آپ میں دیکھ کر چلنا ہوتا ہے انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کو کہتے ہیں پہلے سوچو سمجھو پھر بولو بہت بڑی بات ہوتی ہے پہلے ہمیں سوچنا ہے سمجھنا ہے پھر بولنا ہے کسی کو تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اس کے ساتھ ہی بریک لیں گے بریک کے بعد پھر ملیں گے ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے یہ ہے وقت ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے ہم حجوم ہیں یا ایک قوم ہماری بنیاد دو قومی نظریہ روٹی کپڑا مکام پانے بیجلی گیس کالیم کیا یہی ہمارے سیاست دانوں کا ایجنڈا یا کچھ اور کیا یہ حجوم ایک سمت چل پائے گا ان بہت سی آوازوں میں سے ہم بنیں گے آپ کی آواز اور کوشش کریں گے کہ حجوم بن جائے ایک قوم میں ہوں فیصل وحمان پروگرام ہوت لائن کے ساتھ ہوت لائن دیکھئے ہر پیر سے جمعہ رات آٹھ پچکر پانچ منٹ پر موسیقی 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 چند لوگوں کی خاطر جو کھیلا جا رہا ہے پورے پاکستان کے نوجوانوں سے پورے پاکستان کے مستقبل سے جو اب توڑ کے اس کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں جس گوز اگنس تا ویجن پاکستان پیپر پارٹی کی گورنمنٹ کو عوام کی معاشی حالت کا بلکل بھی احساس نہیں اتنی کرپشن جو ہے دیگر اداروں کے اندر ہے یہ ختم کریں ہم نے اپنے پرائیٹیز درست کرنی پڑے فیچر میں آپ کی کیا پالیسی ہوگی ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم پیس لبنگ ہیں ہم موڈریٹ ہیں یہ سب سے پہلے پاکستان کو بلک کرو بھئی یہاں انتہا پسند بھی بڑھ رہی ہے دہشتگردی ہوتی ہے یہاں ہم وارکہ سٹارٹر میں ابھی بھی ہیں ذمہ دار کون ہے ہر طرف بہت زیادہ نیگٹیوٹی ہمیں نظر آتی ہے صحیح شخص کا انتہاب کرنا ہوگا سب سے بڑی بات ایک خلوص دل کے ساتھ ایک اچھی نیت کی ضرورت ہے تو لیڈرشپ میں ہونی چاہیے عوامی ایکسپریس دیکھئے ہر پیر سے بت رات دس بچ کر پانچ منٹ پر فیملی میگزین کا تازہ شمارہ شائع ہو گیا علمی فکری اور معلوماتی تحریروں سے مزین اس شمارے میں پڑی ہے امریکہ جنگی جنونی کیسے بنا پاکستان پر امریکی ڈرون کے کیمیائی حملے ٹیکس دیجئے بتلے میں کچھ نہیں ملے گا کرزدار خودکشیوں پر مجبور ہونے لگے ایک بوتل میں دو بچھو کینیڈی خاندان کی کہانی ڈاکٹر فائی کی گرفتاری کا مقصد کیا ہے پاکستان کا ماہ اگست کیسا گزرے گا اب دوسر تاری تھی ایک غیر ملکی کی نظر میں مستنف اور پروڈیوسر پرویز کلینٹ کا فیملی فیچر رمضان و نبارک اور آپ کی صحت بیوٹی پالرز افضائش حسن کے کارخانے اور اس کے ساتھ پڑھئے شو بیس راؤنڈ اپ میں رنگا رنگ خبریں اور تجزیے فیملی کا ہر شمارہ خاص شمارہ آج ہی اپنے بکسٹال یا اخبار فروش سے طلب کریں قیمت صرف تیس روپے آپ ہیں باکت کے ساتھ مشکلات میں گھرے پاکستان کو اس طرح کی سفارتکاری کی گذرت ہے کیا سفارتکاری پاکستان کی سلامتی کو تحفظ دے سکتی ہے داشتگردی کے خلاف جنگ نے ہمیں کہاں پہنچا دیا سفارتکار کیا کہتے ہیں دیکھئے ایمبیسی روڈ میں ایمبیسی روڈ دیکھئے ہر جمعیرات کی رات دس بچ کر پانچ منٹ پر خوش آمدید سلام پاکستان میں اور آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا کراچی میں سپیشلی اور کچھ علاقوں میں جو سکولز بچوں کے کھل گئے ہیں اور ماںیں اس وقت دیکھنی ہوں گے اور کچھ ایریاز ایسے ہیں پاکستان کے جہاں پر سکولز ابھی نہیں کھلے ہیں لیکن ہم یہ بچوں کو ذرا بتانا چاہتے ہیں کہ سپیشلی ماں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں اب آغاز ان کا کیسے ہونا چاہیے اور اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے اولاد کی تربیت سے ہی آگے جا کر آپ یہ دیں کہ یہی وہ بچے ہیں جو آگے فیوچر بنیں گے ہمارے ملک کا بھی اپنے گھر کا بھی اپنی فیملی کا بھی تو آج ہم اولاد کی تربیت پر بات کریں گے ہمارے ساتھ عمران صاحب موجود ہیں جو میڈیٹیشن کے ایکسپورٹ ہیں اور آپ کو یہ کافی ساری باتیں بتائیں گے اسی ہمارے سے اسلام علیکم صاحب کیسے ہم ٹھیک ٹاک ہیں بچوں کے بارے میں بڑا امپورٹنٹ ہے سکولز میں کھڑ گیا ہے ایک چیز جو والدین کو اکثر شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے ان کی نہیں سن رہے ہیں یا بچے اس طرح زندگی نہیں گزاریں جیسے وہ چاہتے ہیں یا بچے وغاوت پہ اتر آئے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ابھی رسپونسیبیلیٹی اگر والدین اس بات کو سمجھیں کہ جس طرح ایک کسان ایک بیج بوتا ہے اور اس بیج دونے کے بعد اس فصل کی حفاظت کرتا ہے اور جب تک وہ فصل تیار نہیں ہو جاتی ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یعنی وہ تمام تاری چیزیں ان کے ساتھ لگا رہتا ہے اور ہر مرحلے پہ لگا رہتا ہے یہی اگزیکلی بچوں کے ساتھ یہ وہی بیج ہے جو آپ نے خود بویا ہے آپ نے اس بیج سے سٹارٹ کیا تھا والدین کے ساتھ یہ کہ وہ بھی اس تربیتی مراحل سے نہیں گزرے انفرچنیٹل ہمارے پاکستان میں ایسے پیرنٹل سکلز یا پیرنٹل ڈیوائیویل پروگرامز ہوتے بھی نہیں ہیں اچھا ہوتے بھی ہیں تو جاتے نہیں ہیں سیدھی سی بات یہ بھی ہے ہوتے ہیں تو جاتے بھی نہیں ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بچے اگر اس طرح کر رہے ہیں یا ری ایکٹ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں ہم انسان جو بھی عمل کرتا ہے اور جو بھی سوچتا ہے دونوں چیزیں سوچ بھی اصل ہوتی ہیں جس طرح ہم سوچ رہے ہیں جو بھی ہم سوچ رہے ہیں جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کی جو اسٹارٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے جہاں ہم آ کے پیٹ میں ہوتے ہیں یعنی پانچوں حواس جو ہمارے حواسے خمسہ دیکھنے کی حص سننے کی حص سوننے کی حص محسوس کرنے کی حص ذائقے کی حص یہ پانچوں جو ہمارے حواسے خمسہ ہیں ان کی بنیاد کے اوپر تمام وہ انفرمیشن وہ معلومات جو ہمارے لا شعور کے اوپر اسٹور ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جب سے ہو رہی ہوتی ہے جب ہم آ کے پیٹ میں ہوتے ہیں جب ہم اس شعور کی منزل کے اوپر پہنچتے ہیں تو ہم اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں اور ہم وہی عمل کرتے ہیں جیسی انفرمیشن ہمارے اوپر اسٹور ہوئی بھی ہوتی ہے یہ ماں کے پیٹ سے ہی بچے کو اسٹور ہونا شروع ہے ہاں ایکزیکلی کیونکہ انفرمیشن جو ہے ہمارا جو لا شعور ہے وہ ایک ہارٹ ڈسک کی طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر تمام معلومات ہیں وہ محفوظ ہو رہی ہیں ابھی اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے لیکن وہ آوازیں جا رہی ہیں وہ خوشبو جا رہی ہے جو ماں دیکھ رہی ہے اس کا اثر اس کو جا رہا ہے جو ماں محسوس کر رہی ہے اس کا اثر اس کے اندر جا رہا ہے اس لئے کہ وہ پینٹنگز بھی اچھے اچھی لگا لیں تصویر اچھی لگا لیں ایک اور چیز بھی آتی ہے میں ایک دوست نے بتایا تھا کہ وہ اپنے بچے سے باتیں کیا کرتی تھی بلکل صحیح تو کیا وہ بچے سنا سنتا ہے بچے سماعت ہے اس کی بسارت سے پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے قرآن کے اندر جہاں بھی بھی سیکونس آتی ہے وہ ہمیشہ سماعت پہلے بتاتا ہے بسارت پہلے بتاتا ہے جو میڈیکل سائنس آج پروف کر رہی ہے آج پروف کر رہی ہے اسی وقت بتا دیا انہوں نے کہ اس کی جو سننے کی حصہ ہے وہ پہلے ڈیویلپ ہوتی ہے دیکھنے کے بعد میں ڈیویلپ ہوتی ہے ڈیفنیٹلی وہ آوازیں سن رہا ہوتا ہے اس آوازوں کو ابھی تک ریلیٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے جب وہ اس دنیا میں آنے کے بعد پہلی دفعہ اس شعور کو ٹچ کرتا ہے تو پھر وہ ریلیٹ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے پانی کی آواز وہ سنتا وہاں آرہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے پانی کیا چیز ہے شروع کے اندر جب اس کو پانی پلائے جا تب اس نے کہا اچھا یہ چیز تھی پانی ہے تو دیٹس ہاو بیسیکلی لیکٹ ہمیں تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بچہ اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جب میں آپ کو یہ ارس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو کوئی سمجھ نہیں ہے اس بچے کو کچھ پتا نہیں ہے بعض دفعہ تو ماں باپ احتیاط بھی نہیں کرتے کہ یہ سمجھ کے کہا یہ بچہ اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا جو میں نے جسے آپ کو کہا کہ جو ہماری سٹیج پہلے بھی میں نے کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ ہماری جو زندگی کے مراحل ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے زیرو سے لیکے جو سیون تک کی ہماری ایج ہوتی ہے وہ وہ ایج ہوتی ہے جس کے اندر ہمارا جو لا شعور ہے جو ہمارا جو دماغ ہے جو ہمارا زبرین ہے وہ ایک پرنٹنگ سٹیج میں ہوتا ہے یعنی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے ایک بلیک بورٹ کی طرح ہوتا ہے سادے سفے کی طرح ہوتا ہے یعنی اس میں آپ جو چیز لکھ رہی ہیں وہ پرمنٹ ہے جو چیز لکھی جا رہی ہے وہ پرمنٹ ہے ٹی وی پہ دیکھیں اگر آپ ایک بچے کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اندر اگر ایک چیز دکھائی جا رہی ہے کہ ایک شو ہے اس کے اندر ایک باپ بیٹھا ہوا ہے سگریٹ پی رہا ہے ایک کوئی مہمان آتا ہے اور وہ اس کو سگریٹ پیش کرتا ہے اس بچے کیلئے سگریٹ کا مطلب مہمان نوازی ہو گئی بچے کیلئے یہ ہسپیٹیلٹی ہو گئی وہ فیڈ ہو گیا اس کو اور یہ پرمننٹ فیڈ ہے جب تک آپ اس کو نکالیں گے نہیں اگر گھر کے اندر بیٹھ کے فون پر بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نیار میں گھر پر نہیں ہوں اور بچہ ساتھ بیٹھا وہ ہے آپ کی خیال میں اس بچے کو سمجھ خوش آمدین سلام پاکستان میں اور ابھی آپ نے پیکش دکھا تو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ اس وقت میرے ساتھ کون موجود ہیں I really love her کیونکہ جب شروع شروع میں مارننگ شوز کا آغاز ہوا تھا تو میں نہیں کہہ سکتے ہیں She is the queen of مارننگ شوز کیونکہ شروع شروع میں صرف انہوں نے ہی آغاز کیا اور یہ کافی زیادہ جو ہے مارننگ شوز کرتی رہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ ماشاءاللہ سے ان کی اپنی پرسنیلیٹی بھی اتنی اچھی ہے کہ ان کی باتیں سننے میں بڑا مزہ آتا تھا اور اب مزہ آئے گا بھی کیونکہ آج آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے امبر خان سے السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں فرس کلاس بلکم نازی آپ کیسے ہو بڑا انجوائی کرتے رہے پہلے ہم آپ کا مارننگ شو دیکھیں اب آپ یہ بتائیں کہ آپ سب کا مارننگ شو دیکھتے ہوتی کیسا لگ رہا ہوتا ہے اگزیکلی اب تک تو جو میں نے سچی بات ہے نو سوا نو سال سے ماشاءاللہ اور میں کبھی بھی نہیں ہوا کسی چینل پر میں گئی ہوں تب سکس ڈیز اویک ہوتا تھا یعنی ساٹرڈی بھی آف نہیں آف نہیں تھا اب یہ کہ ڈیرڈ مہینہ ہوا ہے تو ریلی آم انجوائی لیکن بس یہ کہ مزہ آتا ہے سب سوچو اور کر لیا سب کو دیکھ لیا تھوڑا سا انشاءاللہ کوئی ہوتا ہے میں نے چھوڑا نہیں ہے کہ اپنا کوئی میں نے شو بیس چھوڑ دیا انڈس چھوڑ دیا لیکن انشاءاللہ کہیں نہ کہیں دو تین جگہ بات چل رہی تو ہل بھی کمیگ باک میرے میرے فان کالنگ ہوں ہم نے کہا فوراں سے پہلے بات رہی میچ میں بھی آپ نے ہمیں کچھوں کے گیپ لیا تھا تو میں نے کہا تھا اس وقت میں سوچ رہی تھی اب ملاقات ہو مزید کے بعد ایک سال لو سمجھتے ہیں بیچ میں غائب ہو جاتے ہیں چھوڑیاں ہوتی ہیں چھوڑیاں میں گئی ہوتی ہیں نہیں لیکن نہیں لیکن اب نو سال ایک جگہ پہ پرسس کرنا وہ جو ریل شیف فان فالنگ ہے وہ ابھی بیچ کہتا ہے کہیں پر بھی آجائیں بس نظر آجائیں بس نظر آجائیں اور ابھی آپ نظر آئیں گے تو کالز بھی آنا شروع گیا علی جی اسلام لیکن سبا اہلو اسلام علیکم ناظر کیا حال ہے ٹھیک تھا آپ کیسے ہو اللہ پہ شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سنائے کیسے ہیں بلکل سبا اس دن آپ کی بہن سے بھی بات ہوئی تھی ہاں وہ آپ کو کل میں نے دیکھا تھا بڑا اچھا لگ رہا تھا پرسوں مانی آہرا کے ساتھ بہت اچھا لڑا تھا بڑا اچھا گیم کھیلا تھا میں نے جیت گئی تھی میں جیت گئی تھی پر تھوں ٹھیک ہی ہیں ماشالاللہ بہت اچھی ہے واقعی یہ یہ کہہ رہی ہے نو سال ہم نے ان کو دیکھا ہے عادت ہوگئی الگ دیکھنے کی لیکن اب وہ مزی نہیں آرہ اس accounted ہی میں یقین مانے میرا سوچی نہیں ادر میں کرتی نہیں دیکھتی نہیں ہمیں بتا ہے سبا نازیا کو دیشی ہوں چیز شکریہ آپ کو سچ کہہ رہی ہیں کیونکہ سب نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے یہ بلکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس پرگرام کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بلکل نہیں پتہ اس پرگرام کا اور ہم اب نازیا کو فالو کرتے ہیں اب نازیا کو فالو کرتے ہیں انشاءاللہ جب جو ہے ہم برائیں گی تو پھر ہم دونوں کو فالو کیا ہے چلو اچھے تو موقع مل گیا نازیا تو موقع دے دیا یہ موقع دے دیا نہیں نازیر اصل میں میں کہہ رہی جو تاریف کے قابل ہیں ان کی تو تاریف کی جائے گی بلکل کرنی چاہیے اور یہی بات جو ہے یہ تاریف جو انسان کو آکے اور لے کر جلتی ہے پتہ ہے جبا آپ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں کرن بھی بہت اچھی ہیں چار پانچ ایسی ہوسٹ ہیں جو اچھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں Thank you so much بہت 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 Thank you so much اللہ حافظ اب یہ ماشاءاللہ سیلون بھی ہے گھر پہ آپ جو اپنا کام ہاں بھی کر رہے ہیں بہت اچھا یہ چیز ہے یہ ایک چینج بھی ہے تھوڑا اور ایک انٹرسٹنگ چیز ہے نازیر یہ بھی مجھے شروع سے شوق تھا سیلون کا نہیں شروع میں ٹائم بھی ملتا ہوگا شاید نہیں کبھی میں نے تھا کہ بیوٹریشن بننا ہے یا سالون ہو یا اس آپ میں ڈاکٹر بننا ہے لیکن سمہاو کہتا ہے اللہ تعالی نے دونوں خوشات پوری کیا جو میں پروگرام کر رہی تھی اس کے اندر ساری بیوٹریشن سیلون کا ہو گیا پھر پلس جو میری دل کی بات جس میں ڈاکٹرز ایڈوکیٹس سب لوگ آتے تھے جس میں وہ خوشات پوری ہو گئی تو ڈاکٹرز پر نولیج اس پر نولیج چیز ہے تو الحمدللہ ہر چیز وہ ہو گئی نو ساتھ تو دونوں شوق پورے ہو گئے اب یہ کہ ماشاءاللہ زائی سی بات ہے میں ہمیشہ شوق میں کہتا ہی شوبیس جو ایک چسکا ہے سبیشلی آپ کی پہچان جو عزت ملتی آپ کو جو رسپیکٹ مل رہتے ہیں اس کا چسکا زیادہ ہو جاتا ہے اس کا چسکا جو آپ جہاں جاتے لوگ پہچان کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہے پروفیشنلی تو مجھے اپنا سیلون کو بھی دیکھنا ہے یہ صحیح بات ہے خواتین کو خوب سالہ کام کرنا چاہئے خوب سٹرونگ رہنا چاہئے مائے ساتھ میاں والی سے مائی کالر ہے مرسیس پاروک اسلام علیکم سلام پاکستان بلکل ٹھیک ٹاک آپ کے بہترین سوال کا انتظار ہو رہا ہے آپ کا شو ماشاءاللہ بہت دست ہے اور اتنے بڑی سپر سٹار کو آپ لے کر آئی ہیں بہت اچھی لگ رہی ہیں السلام علیکم امبر میں بس ٹھیک ہوں اور آپ لوگ کی دعا ہے میرے ساتھ بلکل ماشاءاللہ آپ شو بہت اچھا کر رہے ہیں جب سے واقعی آپ نے وہاں سے ریزائن کیا تو شو بس دیکھنے کو نہیں ابھی دل کرتا وہ ایک مائن ساتھ بنا ہوا تھا ایک تو یہ کہ اس کا جو فان نمبر تھا وہ بھی آپ نے چینج کروایا تھا میرا خیال ہے کہ آپ نے اوٹی کا بائکٹ نہیں کرتا آپ نے کہا تھا کہ یہ نمبر چینج ہوا تو ہم اعتجاج کریں گے دوبارہ بات بھی نہیں ہو پاتی اور دوسرا ہے کہ آپ وہاں تھی تو دل لگا ہوا تھا آپ سے بات ہو جاتی تھی لیکن جب سے آپ وہاں سے گئی ہیں تو واقعی دل لنگ کرتا بہت اچھا شو بات ہے نوہ سال سے اس کے بعد آپ چینج کر دو تو کیا ہوگا مدبو عجیب سے ابھی بھی کتنے لوگ آتے ہیں میں سالون آتے پھر مشورے لینے ماشاءاللہ بہت اچھے گیس چونکا لے کر آتی ہیں پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو یہ گیس چوزنگ ہے یہ کون کرتا ہے بہت اچھے سا ہے گیس لے کر آتی ہیں گیس جو آرینج نہیں تم جو گیس آرینج کر رہی ہو میں جو آرینج کر رہی ہوں ہمارے ٹیم بک ہوتا ہے ہمارا ٹیم بک ہوتا ہے ہمارا بہت اپریشیئٹ کاتے ہیں اللہ تعالی آپ کو ان ایڈوانس ساب لوگوں کو رمزان آپ کو ہمارکو آپ کی مبارکو اللہ حافظ انسان کے کوئی شوق ہوتے ہیں بچ من کے ہوتے ہیں بچ من کا کیا شوق تھا بچ من سے شوق بس یہ تھا زندگی میں جو انجوی کرنا ہے گھومنا پھرنا کھل کو گھومنا پھرینا کھل کو شادی کے بعد میں آیا ہوں شو بیز میں اگر کبھی سوچا تو شادی سے پہلے میں آتی تو کبھی بھی نہیں سوچا بس وہ اچانک کہتا نا بیٹی جب میری بیٹی 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 تھی چھ سال کی تھی تب اس کے کمرشل کے طور پر بس اس کے بعد بس اس کے بعد سے پہلے میں کبھی نہیں سوچا پھر خود بھی آئے اچھا ڈراموں کے سلسلہ کیوں ختم تھے؟ ڈرامے بس اگر سٹارٹ اپ نے وہاں ڈرامے سے کیا تھا ایک کمیرشل، پلیز اور تقریباً یہ مورننگ شو تو بعد میں ہوا تھا لیکن پلیز کا یہ کہ نازیا کافی کی ہے لیکن پھر تین سال سے چھوڑ دیا میانے کا بس اب پلیز ہے کیونک اس میں time consuming بہت ہے تو مزا آتا تو پلیز میں acting میں ہے دیکھو وہ بھی وہ ہے وہ بھی ایک talent ہے اندر acting کا تو وہاں پہ بھی آپ کو different characters مل رہے ہیں لیکن بس یہ ہے کہ depend کرتے کہ آپ بہت ہی typical housewife ہیں بچے تو اس میں neglect بہت ہوتے ہیں کیونکہ ٹائمنگ پلیس کی نہیں ہو سکتے آپس میں بہن کا رشتہ ماشاءاللہ سے کرن بہت اچھی ہیں بڑی پیاری سی ہیں بڑی اچھی مری ہوسٹ بھی ہیں کبھی آپ دونوں کا مقابلہ ہوئے آپس میں کہ مطلب ہوتا نا کہ پروفیشنل جیلیسی نہیں 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 اکسا لوگ کرتے ہیں لیکن کبھی بھی نہیں اس کی نیچر ہے نہ میری نیچر ہے کبھی بھی نہیں ہوا ہے کبھی ایسا ہے کہ دونوں کو ایک ہی جیسے کام مل رہا ہے بلکہ ہم لوگ چینل پر بھی بلا رہے ہوتے ہیں ہم دونوں سال جا رہے ہوتے ہیں حسی مزاق ایسا اچھنا تھیں یا ایک دچھرے کی ہلپ کرتے ہیں کبھی ہاں ہلپ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ٹی بی پر آج کرم تم نے ایسا کیا ہاں 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 اچھی لگ رہی تھی تو ایک ہوتا ہے ایسی بتانا تو ایک ہوتا ہے خود کہتے ہیں کہ مورننگ اس کا تو بطلب وہ تیمپرابیش اس کا بہت بولنا کرنا ہاں سب کرنا میں تو سب سے خاموش ترین انسان تھا سب سے بولنے ہوا انسان ہمارے ساتھ کالرین کو ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام پاکستان ہمارے ساتھ کون ہے میں سلمہ بول رہی ہوں بھاونگر سے سلمہ جی ہمارے ساتھ انبر خان موجود ہے بات کریں گی ہاں جی بلکل بات کروں گی اسلام علیکم انبر خان کیا آپ والیکم اسلام سلمہ آپ کیسی ہیں ٹھیک 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 الحمدللہ بلکل ٹھیک اچھا آپ نے وہ سولہ سنگھان کیوں چھوڑ دیا میں نے سولہ سنگھان کہتا ہے نا سولہ سنگھان تو عورت کا گینہ ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیئے سولہ چیزیں میں نے انڈلس چھوڑا سولہ سنگھان نہیں چھوڑا میں آج جہاں بیٹھوں گی میں وہاں سولہ سنگھان شروع کر سکتا ہوں کسی بھی چینل پر کسی بھی جگہ پر شروع کر دیں گے صحیح بات ہے لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں مزہ آتا تھا بس چلیں اب آپ لوگ مس کر رہے ہیں لیکن بہت جلد آپ لوگ ان کو کہیں پر دیکھیں گے بھی مس نہ کیجئے گا شکریہ ہم یہی پر بریک لیں گے بریک اپ پھر ہم برخان سے بات کریں ہمارے ساتھ ہی رہے گا سلام پاکستان ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے یہ ہے وقت ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے موسیقی ہم بات کرتے ہیں خوش آمدی سلام پاکستان میں امبر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے مزے کی ان سے گپ شپ چل رہے ہیں اور آپ لوگ یہ کالز کر رہے ہیں اور انہیں مس کر رہے ہیں لیکن آج آپ مس نہیں کریں گے آج ہی ہمارے ساتھ ہے کوئی سوال کرنا ہوتے ہیں ان سے آپ ضرور کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ٹپ ٹپ رکھنے کا کیا ٹپ 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 رکھنے کا کیا راز ہے ٹپ ٹپ رکھنے کے لیے اندر آپ کو شوک ہونا چاہیے اپنے آپ سے پیار کرنا چاہیے لوگ بڑی خواتین بڑی سست ہو جاتی ہے کہ تیار دل نہیں کر رہا یہ دل نہ کرنے والی کیا بات ہوتے ہیں میں رکھا میں تو یہی تو ہے نا یہ میں کہتا ہے یہ دل جائے نا یہ دل اکثر لوگ کہتا ہے نا ہزبنز بھی کہتا ہے یار موڈ نہیں ایک موڈ کا سمجھ نہیں ہے مجھے دل کا بھی اس اچھی بات کی میں تو کہتا ہوں شادی کے بات تو زیادہ انسان کو ٹپ ٹپ رکھنا چاہیے بلاس اچھ نہیں کہ آپ کسی کے لئے کر رہے انسان آپ سے پیار آپ کو ہمیں صحیرت دل رویہ مجھے مجھے یہ کہہ رہے ہیں ہالانکہ ماشاءاللہ فوڈل ہاں ہاں نازیہ کمپرمائز بلکل آپ کو لوگ پرسن تو آپ اس پر کمپرمائز کرتے ہیں لیکن ہر چیز کے ایک پر لیمٹ ہوتی ہے میں ہمیشہ سمجھتے ہوں کوئی چیز ہوتی ہے میہ بیوے میں لڑائی بھی ہو اس طرح اینو میہ میاں کا ٹیمپرمنٹ کیا ہے تو میں اس وقت چپ رہتی ہوں لیکن پر نیکس ڈے بہت ضروری کہ انسان کو ضرور بتاؤ کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے اسی وقت میں آپ موچا ہوجا بول کے دو لوگ غصے میں تو چیز وربل ابیوز جو ہوتا ہے نا زبان کا کہاوہ وہ جاکے فیزیکل ابیوز سے زیادہ مار سے زیادہ زیادہ اور وہ وہی چیز لے کر جاتے ہیں اینڈ میں اس کا اینڈ میں زبان نا آپ کی بیس اپ سے میں کہتا ہوں پیارا ہے آپ تم کسی سچی سے بات کرتے ہیں دنکو they will always remember you کتنی اچھی عادت کی تھی نازیہ ہم سے اچھی سا بات ہم سب پیار مانگتا ہم پیار کے بھوکے عزت کے بھوکے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کیسے سلام پاکستان بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں نازیہ امبر ہمارے ساتھ ہیں ہاں بلکل امبر میں باتیں سن رہی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک امبر آپ سے بات کر کے بہت مزہ آ رہا ہے بہت کوشش کیا ہے کال ملی گئی ہے آپ سے بات ہو گئی ہے محبت ہے آپ کی اور امبر کیسے ہیں آپ بس جی بلکل ٹھیک ہے اپنے ویورز کو مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بہت مشکر رہے ہیں سوالہ سنگھا جب سے آپ نے کھوڑا ہے مجھے اندازہ ہیں مجھے اندازہ ہیں بس دعا آپ لو کی ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو اور سرکی دے اور کامیابیاں اور نازیہ نازیہ آپ کی رمضان سب سے پیدا مبارک بات اور باقی میں یہ کہوں گی کہ رمضان میں آپ ناد خان حضرات ان کو زیادہ سے زیادہ بلائیں اور اگر ہو سکے تو گھر بیٹھے ناد خان کو کمپیٹیشن کا موقع دیں ایک اور چینل یہ چیز کر رہا ہے ویسے تو لیکن دوسرا یہ کہ انشاءاللہ شام کے ٹائم آپ کے ساتھ ہوں گے آپ سے بات بھی کریں کہ آپ اچھی اچھی باتیں جو ہے نا وہ آپ کوٹ کریے گا اچھی اچھی بات یہ کہ رمضان آرہا ہے اور رمضان کی برکتیں لوٹنے رہے ہیں رمضان لوٹنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے اور قسمت والے ہیں جو یہ نیمتیں اور برکتیں لوٹنے کا موقع ان کو ملتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائیں رمضان پر انکار کریں بلکو یہ سو ماجی سے سکر آپ کی بہت بہت شکریہ آپ کی امبر سے مہنے جاتے ہیں کہ ان کی پسند اور نا پسند کیونکہ ہمیشہ دوسرا سے پوچھتے ہیں جس سے پوچھتے ہیں تو امبر کالر کونسا پسند آپ کا کلر یلو باکہ ہی آپ بڑے کم لوگوں کو پسند ہوتا ہے برکو میں جو مجھے اور شیئر سا پسند لیکن میرا پسند ہندہ ہے میرا میرا کلر یلو کھانے میں کھانے میں ڈبل روٹی کچھ نہ دو خالی توس دے دو کڑک کڑک توس اور چائے نہیں نہیں چائے بس ایسی کھالو اچھا ایسی کھالے ہاں جب میں شروع شروع میں جب میں نائیت میں تھی نا جب تھا کہ ڈائیٹنگ کرنی ہے تو بس کیا تھا کڑک کڑک توس کو براؤن بیٹ کو توس کیا مکھا نکھا نہیں لگا بہت بھی بھی لگاتی ہوں تو میں یوں یوں تیچ کرتی ہوں نا ایک ٹیسٹ آجائے اور باقی چائے کیا بات ہے کتینا سادہ تو مجھے توس دے دو سانویچ دے دو میں بہت خوش ہوں اچھا 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 شاپنگ کے لئے جانا ہو تو جیولری پسند کریں گی شوز لیں گی یا بیگز لیں گی ایسا ہو ہی نہیں سکتا مجھے ہر چیز کا شوق ہے یہ پوچھو یہ پوچھو کیا چیز کا شوق نہیں ہے نہیں کیا ان تینوں میں سب سے پہلے نگا اور پیسے اتنے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز لیں تو کیا لیں گی جس چیز کے ضرورت ہے وہ لوں گی جو چیز اٹریک کر جائے تو ٹھیکے وہ لے لیں آگے جاؤں گی پیسے ختم ہوں گی کوئی بات نہیں بعد میں آ جاؤں گی جب پیسے ہیں یہ نہیں کہ سروے کرنا مطلب جو پسند آئے لے لو سوا بہن بھائی میں سب سے زیادہ دوستی کسی ہے اب بھائی تو یہ کہ اب وہ اپنے فیملی میں اس میں وہ نہیں ہے تو بہن سے ہی ہے زیادہ دوستی کسی ہے مطلب ایسے ہم لوگ اپنے دسکرز کرنا کوئی بھی ایسے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے تو جس لیکنو کہ بہت ہی بہت ہی کلوز ہے نا ہم میں وہ چیز چلیے ہنگ آٹ کے لیے باہر جانا ہو تو کہاں جائیں گی مطلب بار گھومنے پھرنے جانا ہو تو سب سے پہلے کیا جہن میں آگا پاکستان کراچی ہے کراچی میں ساتھا یہاں پہ ہے گھومنا پھرنا اس میں بازارائی چلے گا کھانا ش ludzie اس میں کہ سے کھانا ہو گیا اس قر inches میں کھاتوں تھی کھانا بھی چھپائیah Mm ڈوڈن بھابا والا کہ ایسے یہ نام چھانی کھاتے ہیں ہی چیز کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک بار دی ہے کھو ہر چیز دیکھ کریں بھی چاہیے کر سب سے محبت ہوچ کھانا نہیں ہے غصہ آتا یا نہیں غصہ آتا ہے غلط بات پر مجھے آتا ہے غصہ غصے میں کیا کرتے ہیں چھیکتی ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں نہیں غصے میں میں بول دیتی ہوں لیکن میں دل میں کوئی بات نہیں رکھتی میرا اسی وقت غصہ ہوا اسی وقت میں ٹھنڈی ہو گئی آچہ بس یہ لاوے کی طرح ایک دفعہ ہاں بولا اور بس یہ بس کوئی اس کے بات تینچن نیا کیا گیا بلکل چپو جاتی ہوں پی جاتی ہوں آرہا پڑھے گا مرنہ جی ماشاءاللہ خواتین ہمیں اس وقت مجھے سن رہی ہیں obviously key to success یہی ہے کہ آپ کو موٹس پتا ہے آپ نے رہنا ہے زندگی ساتھ گزانی ہے اور عورت نہیں کرنا ہے کمپرمائز تھوڑا بعد ایک کا موٹ ہے تو دوسرے کو اس کو دیکھ کر چلنا ہے بتاؤ ضرور لیکن انہا نائس مین ہے تاکہ آگے والوں کو کل احساس ہویا I did wrong پاکستانی ٹیلیویزن میں سب سے دیکھنا کیا پسند ہے پاکستان کی چینلز لیسے مزے کی بات ہے تمہیں یقینی آئے گا کہ ہارلی کہ میں ٹی وی دیکھوں بہت بھی ہوتا ہے اگر کبھی رات میں ٹائم ملا ہے تو اکیلی ہوں تو اس وقت پھر میں سب اپنے مارننگ شوز کا سب کا دیکھ رہی ہوں تو تھوڑا تھوڑا کس نے کیا ہے کونٹیا کر رہے ہیں اٹیچمنٹ ہے ورنائے سچ نہیں چلی ہمارے سے دیکھ ایک اور کالر بھی ہیں بینہ راول پندی سے اسلام علیکم السلام علیکم کیا ہائلن جی کیسی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ بتائیے گا امبر ہمارے سب موجود ہیں بات کریں گی ہاں بلکل کیوں نہیں کیسی ہے اسلام علیکم زرہ تو اونچا بولو بینہ اسلام علیکم بینہ ناشتہ نیک ہے انہرچی لیول بلکل ڈاؤن ہے سہیے یہ بات تو ٹھیک ہے زرہ اونچا بات کرو دور سے چیخ کر بات اللہ کوئی فٹ نہیں پڑے گا اچھا ہم پر نادیا کیسی ہے ہاں نادیا کیسی ہے نادیا کون نادیا آپ کی سسٹر نہیں میری سسٹر تو کرن ہے آہ سوری کرن میں اسے نادیا ہی کہتے ہیں کرن ٹھیک ہے بلکل صحیح کرن تو ہم پہ کہہ رہی نا مورنگ آپ دیکھا کریں اس نے دیکھا نہیں بھی گیرہ پہلے پہلے تک ٹھیک ہو نہیں نہیں شو آئی نہیں رہا آئی نہیں رہ کیبل پہ نہیں آئی کیبل نہیں آئی اچھا چلو سہی ملتے ہو ایسے آجی جانے سے thank you so much for calling for بچھویا آہ آہ اچھا ابھی بات اچھا بات کرتے ہیں پاکستان ٹیلیویزن کی ایکٹر ایکٹرسز میں کون پسند ہے پاکستان میں سے پاکستان میں ایکٹر ایکٹرسز میں خیر مجھے مطلب ویسے میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ مجھے سچ کچھ وہ نہیں ہے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے لیکن جسے کہ اگر ٹی وی والے کرو تو مجھے عتی کا عڈو مطلب اچھی پسندی لگتا ہے پسندی ویسے پسندی ویسے پسندی ویسے پسندی ویسے پسندی ویسے باقی رہا جسے جسے کہ فلم سٹاس کے اندر لے لو یا ہمارے ٹی وی آرٹسٹ ہیں تو اس میں سب ہے فیسو کرشی ہے حمایو سعید ہے جاسلم ہے فہاد ہے نئے لوگوں میں نئے لوگوں میں فہاد پہاد اسفار بہت اچھا ہے اسفار بہت بہت اچھا ہے پاکستانی پاکستانی انمیجرAA اچھے ہیں سب اچھا گا رہے ہیں آتے وصلہ مزدہ اپنا شہزاد روح ہے باقی آپ کا جو یہ آلی زفر سارے ہیں رہات فتح علی صاحب مطلب جو ہیں یہ سب ہی اچھے ہیں اچھے اچھے شادی جلدی ہو گئی تھی ماں باپ سے جو اتنا زیادہ جو بتا چلے جاتے تو وہ آلی بات نہیں ہوتی کہ جو ایک ساتھ رہنے والی ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ کا رشتہ مطلب ماں باپ سے ماشاءاللہ سے بڑا فرنڈلی ہے بہت ہے امی سے زیادہ یا اببو سے زیادہ فرنڈلی ہے کس سے ہے نہیں دیکھو زائر سے بات ہے دونوں سے ہے لیکن ماں سے انسان زیادہ ہوتے کہ زیادہ بات آپ ڈیلی ماں سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ باپ ہمارے ڈیڈی کے ساتھ کبھی وہ نہیں رہا کہ اببو ہے تو اببو کو یہ بات نہیں ان کو سب باتیں پتا ہوتی ہیں it's just like that کہ like common کچھ بات ہے discuss کرنی he's always there اور نہ کبھی ہم نے اپنے گھر میں یہ دیکھاؤ کہ ہوتا ہے نا باپ ہے تو reserve raw just like friends ایسا نگوی نہ ہم نے وہ محل دیکھا نہ ہم نے کوئی چیخم پکار دیکھی نہ ہم نے کچھ وہ ویسا دیکھا بالکل ایک ویسا محل تھا دوستانہ تو اسی کی مجھے بھی عادت ہے i think یہی چیز آگے نا جی ہم ابھی ہمیں بچوں کی پرسنلیٹی بھی باپ کی تھی ان کی بلد کی تو یہی ہوتا ہے کہ ماما جیسا بھی کریں گے بچوں کی بچے بھی آگے سے پھر میں ایسی تربیت آگے چلتی چاہیے تربیت بہت میں کہتی ہوں ہمارے بیسک ٹریننگ نازیا بچپن سے انہیں چاہیے اور یہاں پہ یہ ہم لوگ کا فرض بنتا ہے کہ بچے کا جو دل ہوتا ہے نا اس کو کسی سے مول کرنا ہے لوگوں کی لیے اس میں ہمدردی اس کے اندر کیر لوگوں کی عزت کرنا لوگوں کی لیے جیسے کہ ایک خیال تو وہ بچپن سے آتی ہے اگر آپ نہیں ڈالیں گے نا آپ بحث ہو جائیں گے تو بڑے جا کر بھی جو ایسی ہوتا ہے بعض ہوتی ہیں آپ کی نیچرل ایک آپ کی کہتا ہے نا عادت ہوتی ہے تو وہ ایک چیز آ لگ ہے اچھا جو یہ آپ کو فینس ہوں گی پڑے سارے کالز بھی آتا ہوں گے کیسا بیہیویر ہوتا ہے کبھی تنگ آ جاتی ہیں کبھی پریشان ہوتی ہیں اتنی بڑی بات ہے الحمدللہ کہ جب میں اپشو کرتی تھی مجھے کعبہ شریف سے وہاں سے مجھے کوئی دو تین کالرز نے کال کیا ہے جو کہ دارو کتار رو رہی تھی کہتی میں سو کعبہ شریف کے سامنے امبر آ مجھے اتنا یاد آ رہی ہے میلے بھرپور دعا اب یہ سوچو کہ یہ وہاں جا کے اللہ کے گھر میں میں ان کی کیا لگتی ہوں کچھ نہیں لگتی نا میں خود رونے لگی میں نے کہا یا اللہ اتنی عزت دی اللہ میں اس کو ہمیشہ قائم رکھو اور میں اتنا کر سکوں لوگوں کی مدد یا پیار یہ جو بہت بات ہے نا یہ ان کا کھیچ کر لے کر زیادہ آپ کو کتنی سارے دعائیں مل رہی تھی اس کے لئے آپ کو بڑا اچھا ہونا پڑتا ہے کبھی کرٹیسزم آیا کبھی لیا اس کو پوزیٹیو لیتی ہے نیگٹیو لیتی ہے ایسا جو لوگ کہیں گے نہیں ایسی کہہ رہی کبھی کرٹیسزم کبھی بھی نہیں آیا ایک ہاں دفعہ کبھی آیا چینل پہ کسی بات پہ تھا تو اس پہ بھی بہت طریقے سے کیونکہ دکھو انسان بعض اوقات نا میں نے آپ کو کچھ بولا تم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یوں ہے یوں ہے اس نے ایک ہی موٹ سنا ہم لوگ میں کیا ہے میں نے ایک بات کہہ دی نا تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے بہت خود سوچو کہ آیا میں صحیح کہہ رہی ہوں میں غلط کہہ رہی ہوں یہ اپنے پر بھی امپلیمنٹ حسان کر کے دیکھو تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہ سمجھاؤ کیونکہ جب آپ آپ اپشنز دیتے ہیں پہلو دیتے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ پہ بعد اب سمجھائی تو برکو سے بہت دفع ہوا وہ جو ہے آپ کا کلیر ہو جاتا ہے کبھی بھی نہیں جیسے لگا ٹائم بہت ہوڑا تھا دوبارہ ہانا مازٹ بنتا ہے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اب مجھے خواہ میرا مین مقصد آنا یہ ہوتا ہے اسی بہانے جو میرے بچارے جو فینز ہیں کم از ہم دیکھ لیں ملاقات ہوگی انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ آپ کے بارے میں جانا ہے کچھ بہت کچھ باقی ہے پر امبر تینکیو سو مجھ پہ بہنگ ہے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ کی پرسنیلیٹی ہو دیکھیں آپ کی کالر جو کپڑوں کا پیارا سکو دیکھیں ہر چیز وائبرین ہر چیز اچھا ہر چیز اچھا اچھا ہر چیز اینجادک that is so good تینکیو نازیاں بلکہ میں یہاں آپ کے آپ تھوڑوں سے ٹیم کے اندر شجاعت اور دانش ہیں جو کہ شروع میں میری پکچر دکھائیں پرشان کہاں سا ہے کہاں سا ہے مطلب that's a team work جو کرے اس کو ضرور اس کی تعریف کریں بالکل جو کرے thank you so much my pleasure اللہ حافر سب لوگ اپنا خیال رکھیں گا انبر ہمارے ساتھی and i have enjoyed so much مدھا اور آپ لوگ بھی اسی طرح پیار محبت اور اپنے خوشیاں وہ ہم سب میں بانٹتے رہیں اور ہر ایک میں آپ اس کو شیئر بھی کریں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں خوشیوں کو اور انشاءاللہ رمضان بھی آ رہا ہے بہت اپنا خیال رکھیں گا مبارک آپ سب کو رمضان کی اس کے ساتھی نازیہ ملک کو اجاز دیجئے سلام پاکستان